یہ ہے پاکٹو میڈیز مشاہرے کے صدر رہے عدب نواز شخصیت قاری راشد اکتر شمس پوری مشاہرے کے کنوینر رہے عدب نواز مہمان نواز شخصیت قاری افضال راو وقاری نسیم احمد خصوصی تاؤن رہا حسن پردھان و ماسٹر نازم رانہ کا مشاہرے کے سرپرست رہے ہندو مسلم ایکتہ کے پرتیک سردار پنجاب سنگھ زلہ پنچائت میمبر وارڈ نمبر چھے زلہ شاملی مہمانہ نے خصوصی رہے نوشات چیئرمن جنجیانہ بھپیندر رانہ بھلوانی ارشاد پردھان چوسانہ مہمان منتظر کیونکہ عدبی دنیا کا ایک بڑا نام ہے اس سے پہلے ہم مہمان منتظر کے حضور پہنچیں ہم آواز دے رہے ہیں تنزو مزا کے شاعر جناب وقار بے دھڑک جو اترا کھنڈ سے ہماری دعوت پر تشریف لائیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کے بعد پھر مہمان منتظر ہمارے مشہرے کا ہمارے ڈائس کا ایک بڑا عظیم نام ہے ایک بڑا موتور نام ہے آئیے زوردار استقبال کیجئے وقار بے دھڑک جو اترا کھنڈ رڑکی سے تشریف لائیں بھائیو بہنو سنو 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 اور بہنویو اسلام علیکم آپ سبھی کو زندہ دیکھ کر بہت خونسی ہو رہی ہے سب سے پہلے جگر دھانوی صاحب اور صاحبات دھانوی اور کاری افزال صاحب تمام مشارہ کمیٹی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں بھلایا اس کے بعد گلزار زگر صاحب جو اس مشارہ کے نظامت کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اٹھایا سنیے گا چار بیسرے تاج کی چائے کے مانند ہی کڑک ہوں میں جو لے کے جاتی ہے منزل پہ وہ سڑک ہوں میں ہزار بار ملایا ہے سیر سے پنجا تمام لوگ یہ کہتے ہیں بے دھڑک ہوں میں کیا کہنے کیا کہنے بہت اچھا ہے بھائی جب دل میں تیری یاد کا خنجر سا گڑ گیا جب دل میں تیری یاد کا خنجر سا گڑ گیا بے خوف ہو گیا دل اتنا بگڑ گیا بہکا جو تیرے پیار میں کل رات دو بجے تیرہ مقا سمجھ کے جریفن سے پڑ گیا کیا کہنے بھائی وقار بات ہو مشاعرہ ابھی باقی ہیں لیکن لیتے ہیں چھوٹا سبری اپنے گھر میں آگ لگانے کے لیے ایک دبائیں دوسروں کے گھر میں آگ لگانے کے لیے دو دبائیں پورے محلے میں لٹھ بجوانے کے لیے تین دبائیں لٹھ بجنے کے بعد الزام آپ کے سر آئے گا اس کے بعد آپ کی کیا حالت ہوگی یہ جاننے کے لیے چار کبھا ہے آپ کی کول ہمارے کسٹمر ادھکائل کو ٹراک فارمر کی جا رہی ہے تب تک آپ کسی بھی ریل کی پڑڑی پر پڑے رہی ہے اور چار میسے سنیے آشکوں کی ہو رہی تھی دھر پکڑ آشکوں کی ہو رہی تھی دھر پکڑ دلیے بولا بے دھڑک اب گھر پکڑ آشکوں کی ہو رہی تھی دھر پکڑ دلیے بولا بے دھڑک اب گھر پکڑ اڑ گئی چڑیا تیری جممن کے ساتھ بیٹھ کے اب گھر میں تُو مچھر پکڑ کیا کہنے بھائی بہت تو ہماری شکل کو تبدیل کر کے لکنیا دے دے ہماری شکل کو تبدیل کر کے لکنیا دے دے لبوں پہ کشم سو بادام والا ذائقہ دے دے اکیلے کب تلک یوں ہی بھرے ہم تیری دنیا میں ہمارے گاؤں کے اندر الکسن چلے دے بچوں میں جھگڑا ہوگے جو ماں جھگڑا ہوگے تو پولیس آگئی جیسے ہی وہاں پولیس آگئی تو پولیس کو دیکھ کے سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے میں جارہا تو روڑ کی کی سائج ہے تو پولیس والے میرے طرف کو آ رہے ہیں میں نے سمجھا بھائیے پوشت آج کریں گے جھگڑا کیسے ہوا تو پولیس والوں کو دیکھتے ہی میں شروع ہوگا جس سے ان کا دھیان پلٹ جائے میں جس سے پوشت آج نہ کریں لو آٹین پلاسٹک کالی سٹسی جھتی چپل جائے جھنے آٹا جھانے سجھ ملتانے کپ جلاتا اللی مگھے بالٹی موٹی نمکن پر ملپٹی ترید ہوتا ہے خیشتولی لیہا پلنکی چدر بجری کنگڑلے پتہ بندہ جوکر خیر کی دروازی اڑکم سڑکم توا جمتا بھوپنی مول میں لوکڑا کھا تو پولیس تو پولیس والے یوں کہہ رہے تمہارے پاس کوئی سمانتا ہے نہیں میں نے کہا جو اندر کی بات ہے سب کی سمجھ میں نہیں آنے کی کسی مال والی سے آنکھیں لڑاؤں کسی مال والی سے آنکھیں لڑاؤں پھر اس سے محبت کی پینگے بڑھاؤں کسی مال والی سے آنکھیں لڑاؤں پھر اس سے محبت کی پینگے بڑھاؤں میری التجابت خدا سے یہی ہے کما کر وہ لائے میں گھر پڑھ کے کھاؤں آج میں اپنی بیگم سے عرض کر رہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں اور تم بھی مجھے کوئی ایسی خوشی کی بات سنا جس سے میرا دل اور بھی خوش ہو جائے اور اتنا خوش ہو جائے کہ میرے دونوں پہ زمین پہ نہ رہی دونوں پہ زمین پہ نہیں رہنے کے ابھی جب میں روڑ کی سا رہا تو ایک لڑکے سکول کے اندر گانا گاتی جاری کہنے لگے ہوت رسی لے میرے ہوت رسی لے میں نے سل لیا میں اس کے پاس جا کہنے لگا میں نے کہا جوس کی دکان کھول لے ہم بھی پی لیں گے اب تھوڑے سے آگے چلا تو ایک آج بس کے اندر بیٹھا گانا گا رہا کہنے لگا ہم تیرے سہر میں آیا مسافر کی طرح میں نے کہا کیوں بھائی تمہارے سہر میں آگ لگ گئی کہ جو تمہیں یہاں دھکتے کھا رہے پھر ایک بڑیا تھی وہ کہنے لگی ساجن میرا اس پا رہے ملنے کو دل بے قرار میں نے کہا جب تمہارا ساجن اس پا جا رہا تو تم کیا پھولی ہوگی تو بھائی پینے گئی ابھی آٹھ دن پہلے میں آگرے کا تاج محل دیکھنے چلا گیا تو وہاں انگریز لوگ گھومتے رہے میں بھی گھوم رہا تو ایک انگریز نہیں ہوں کہہ رہی ہائے میں کہنے لگا ہائے نہیں میں نے تک کراہ میں دے دیا سارے پھر میں گھومتا ہوں اللہ علیہ جی طرف چلا گیا تو وہاں بھی ایک انگریز نہیں ہوں کہہ رہی ہائے میں نے کہا ہائے تیرے باپ کے میری اولاد میں چاہتا ہوں دھنہ سے ٹھو جائے میری اولاد میں چاہتا ہوں دھنہ سے ٹھو جائے بھلے ہی پھر یہ سارا ملک مٹیا میٹ ہو جائے میری اولاد میں چاہتا ہوں دھنہ سے ٹھو جائے بھلے ہی پھر یہ سارا ملک مٹیا میٹ ہو جائے وقارِ خوش بیان کی انتجاب اس سے اے عرب میری کمزور سی بی بی بھی ہی بی بیٹ ہو جائے اچھا جی آپ کو دیکھنے میں میں ڈاکٹر تو نہیں لگ رہا ہوں اور مریوے کا ہاتھ دیکھتے بتا دوں گا ہے جینے کا نہیں اپنا تجربہ ہے ابھی ہمارے گاؤں میں ایک بچے کو نمونی آگا اس کے خانسی نہیں جاری جتنے ڈاکٹر تھے سب نے جواب دی دیا کسی نے میرا ڈس دی دیا میرے پاس لائک کین لگے جس کی خانسی نہیں جاری تو میں نے اسے ڈال دے گئی گونڈی چٹا دیا پھر اس کا ٹھنڈا پانی پلا دیا خانسی تو اس کی جب ہی چلے گئی ہلکہ بھل کے ساتھ چل لیتے ہیں یہاں سے گلہ دبا دیا ہمارے گاؤں میں ایک آدمی جو تھا اس کے جاڑ دانتوں میں تھنڈا گرم پانی لگا کرے میں نے بہت دو بھائی کھالی ڈاکٹروں کی حکیموں کی میرے جاڑ دانتوں میں تھنڈا گرم پانی لگنا بندی ہو رہا مجھے کیا کرنا چاہیے کوئی اچھا سا نقصہ بتا تو میں نے کہا بھائی ایک کام کرو موٹر ساگل تیز چلا گئے ہاں چھوڑ دو تو رشتہ داری میں خبر کر دو کل کوئی جو اور میں رکھیں گے وہ تو ہو گئی وہ تو ہو گئی وہ تو ہو گئی مون پڑے ایک گزل کے چند سے سنیے گا وہ ہی پڑے گا اگر جینس دل پر کی ٹائٹ نہیں ہے اگر جینس دل پر کی ٹائٹ نہیں ہے تو پھر لوگوں میں فیچر برائیڈ نہیں ہے کوئی پڑے گا اگر جینس دل پر کی ٹائٹ نہیں ہے تو پھر لوگوں میں فیچر برائیڈ نہیں ہے شبے بس لکھتی ہے جس کو یہ دنیا مقدر میں میرے وہ نائٹ نہیں ہے میں ہوں یوں تو سلمان سے خوبصورت میں ہوں یوں تو سلمان سے خوبصورت سرا ویسی بس میری ہائٹ نہیں ہے تیرے واسطے تارے کس طرح لاؤں وہاں کی تو کوئی فلائٹ نہیں ہے محبت میں ایک بار کھایا تا تھپڑ محبت میں ایک بار کھایا تا تھپڑ اسی دن سے آنکھوں میں لائٹ نہیں ہے محبت میں ایک بار کھایا تا تھپڑ اسی دن سے آنکھوں میں لائٹ نہیں ہے جو آئی ہے بن کر میرے گھر میں بیوی وہ کل لو ہے کمبک وائٹ نہیں ہے کیا کہنے کیا کہنے دیکھنا حضرات وہ خبریں سنا دیں اگر میں نے آپ لوگوں کو اپنی حقیقت سنا دی تو آپ لوگوں کے آنکھوں میں آسو آ جائیں گے مجھے کچھ نہیں ہونے کا ایک وقت آئی سا تھا ہمارے گھر میں سبجی نہیں بنیتی پھر ہم نے مرگے بھون بھون کے کھایا اتنی مصیبت ہمیں ہمارا ٹائم کٹایا ہمارے ہاں نلکہ لگانے کی بھی ہمت نہیں تھی کئی سال گجر گئے جب نلکے کے پیسے نہیں ہوئے پھر انار کا جو سبی کے کولڈنگ پی بھی پتہ نہیں کس طرح ٹائم پاس گیا ہمارے گھر میں جو بھیسے بندری ان پر گھاس نہیں تھا پھر بادام کی بھونی علاقے کے لیے میں کبھائی دیکھو پیٹھ کو بڑھنا ہی کیا آگ رہے نہیں تو دیکھو جو ہم ہی ہو گئے ہیں یہ ٹائم تمہارے پناو کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی اور کو بھی کچھ کھانے کو ملے گی اور آخری سمچار پڑھ دی سمچار پڑھ دی سمچار پڑھ دی سمچار وہ دوسری چیز ہے پڑھ رہنے دی کیوں نہیں کر سنیے گا دیکھنا اگر کئی پندک نہ ہو اور کسی کے پھیرے پھیروانے ہو تو مجھے بلالے نا جس کے پھیرے میں نے پھیروانے دیا آج تک وہ گھنڈ نہیں بسا اور مجھے امید ہے آجے بھی نہیں بسنے کا کیونکہ بھائی دیکھو میں بھی نہیں چاہتا کسی کا بھلا ہو ہے نہیں سب سے بڑی چیز ہے انسانیت میں اور میرے اندر اتنی انسانیت ہے کہ میرے بھروس سے کوئی کئی بھی لڑ پڑا وہیں سے پٹھ کے آوے گا ہے نہیں تو اتنی امدردی کا ہونا آدمی کے اندر بہت ضروری جائے گا ہے بھائی دیکھو اگر اتنا کر سکے گا ہمارے سامنے کوئی ندیگے کے نارے کھڑا ہے تو دھکا ہم دیں گے ہیں نہیں تو اتنی امدردی اگر آدمی کے اندر ہو تو کم نہیں ہے تو بھائی دیکھو کر کئی پندک نہ اور کسی کے پھیرو پھیروانے ہو کون منگل امبوجی میں راج جماں کرپال دھرم پال مورتی اور سنجھو گتا رولہ بڑی جنیز میں سرے سوات گر آ گلاہ جامل کی جمیس پیشتہ بدا مکھا ہاں چاہاں چھوڑ کے اپنا سر پھوڑ کے میرے ساتھ چکر لگوا کزی کی سادھی میں جاگے چپل جتے اٹھا کے چاروں طرف سے اپنا ہاتھ پر تڑوا کنیا کو بھولو کنیا کے پتا کو بھولو بیٹا ہمارا سرواد تمہارے ساتھ ایک سادہ دکھر اور نارایان شکریہ ایک بار ماحول بنانے کی کوشش کریں یہ سیمپل کی خوراکتی پوری ڈوج بھی دیں گے پہلا دوسرا کیپسول دیکھ لو جو آ رہا سنیے گا لیکن سننا ہے آپ کو پھر یہ نہیں جو بیچ میں سور مچا دیں پانچ چھے منٹ کا ہے مہربان کا دردان پان دان پیگ دان تھوک دان کٹور دان چوہے دان پوڑے دان روزن دان امجد خان کادر خان سارو خان پریزان جی تندر درمی اندر احمہ مارنے سے دیوی پنم ڈلو ڈمپگوار میناخ سی پاکستان کے سدہ جنرل پرویج مسرب آج ہندوستان کی سرت پر ٹانس کرتے دیکھے گئے ہندوستان کے سینے کمانڈر نے دیکھتا ہی جرفتار کر لیا پروشتات کے لیے دلی کے پاس ہو جیسے سالے میں بھیجوا دیا گیا بیٹین کے پردان منتج تونی بلیڈ نے آسو کے بیان دیتا کہا کہ میں دنیا کے سبھی آتنگوادیوں کے ساتھ لڑائی لٹنے ہوگی اور جب تک اس دنیا میں ایک بھی آتنگوادی رہے گا ہمارے لڑائی جاری رہے گی اتنا کہتے ہیں انہوں نے بجلی کے ننگے تار پکڑ کے ڈسکوٹانٹ کرنا شروع کر دیا اور دنیا سے چلے گئے ابھی ابھی سمچار ملائے گے مجھ اپنگر کے جنگل میں کچھ جانوروں نے مرنے کے لیے ہرطال کر دی ان جانوروں کا کائنا ہے جب تک ہماری خاص کا سادھی آٹین نہیں کر لیتے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے بنگلہ دیکھ کی رہتانی ڈاکہ میں چویں کے موتنے سے باڑا گئی ہے سبھی ندیہ خطرے کے نیسان سے اوپر بائے رہی ہیں سارل گھر گھنٹہ گھر پر دو بندر جوہاں کھیلتے پکڑ گئے سرکار سمبوت نے پورت آج کرتے بتایا نے پچیس پچیس اوپے دیکھ کر چھوڑ دیے جائیں آج صبح احمد آباد میں کتے نے کس کتے کے ساتھ پرائیویٹ بات کر رہی تھی ہر دوار کی نہر میں آگ لگ جانے سے نہر بھائی کے سینئر اوپسر کا کہنا ہے یا آگ مٹی تیل پیٹرول یا پھر ڈیجل سے بجھائی جائے مرد آباد میں ایک آدمی نے اپنے گھر میں منی پتنی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے کپ میں ڈوب کر آتھ ماتیا کر لی اور ہم موسم کے خاص کا جہانکھاری آج رہا رسگلوں کی برسات ہوگی سبھی آدمی اپنا مو کھول کے رکھے کیا پتہ کون کا رسگلہ کس کے موں میں پھر بیٹھ جائے کل صبح کے بعد دوبہر دوبہر کے بعد شام شام کے بعد رات ہو جائے گی اور پرزو سورج مہین سے نکلے گا جہاں سمیسا نکلتا ہے ہندوان نکوپا دیب سموک گیرل پنجا بریانا پیر پراب جولی چھاپر جولی لاتھر دیوار جولی بجھڑی رہ تھیڑی اور کھاتھا گیڑی کمڑڑ کمڑڑا دودیا سنگاڑا تیت کے گمالی اور باگ گوالی گولیا کالی پلین پور سلیم پور سپر پور رسول پور کارڈو کا سکار پور کھلڑیو کا کیل پور جائن پور بھگوان پور آنکتاں کان پور بھوککن پور مککن پور گوککل پور گوککل پور منیارکر آم پور آنکنیا دھام پور محمد پور محمد پور پارلی تیلیوارا دفل پھاٹک میریٹ روڑ گی گرگر لگوڑ گی جگر جوڑا جوانایا بودھا توٹا کٹکا جلال پور کتیو بھائنگا نال پور تٹھے کڑنا دیگا کونکن گووا سممی کالی بیلٹا بیلٹی بھارا پور بھومری مگرپور مستباباد رایمت پور جائمت پور سایمت پور بیڑ پور کران پیز دستگیر کلیر شریف مان نوباد جلال دوار مجھ اپن نگر ساران پور چمولی کتولی لے گولی چلولی گھاتنا کتولی دنو دنو را مانگلوری مانگلوری لال کتلنو را مینائر رنو لیرنگل کو مددانا سیدولی ارچان پور شکر بکر آم شیڑی کٹا نگلا بے سریڑی چھوٹمل کرگا کلیڑی ان علاقوں میں تیج ہوئے چلنے کی آکرات کے ساتھ بوچھارے پڑنے کی آسنکہ ہے اسے کے ساتھ ہمارا آج کا نیو جہ ڈلائن ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں کل صوبے سات بجے آپ کے آجر میں پھر آجر ہوں گے تب تک کے لئے شکریہ سلام آتا آپ سب بہر گزا مزید خدا پہ سر سے کھال گلٹے گڑ بائے گڑ مورنگ گڑ آپٹر نون گڑے ابنیں گڑ نائٹ گڑ 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 بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب دوستو یہ تھے جناب وقار پہ دھڑک صاحب جو کہہ کہوں کہ خزانے اس محفل کو دے رہے تھے اور ان فضاؤں میں بکھیر رہے تھے آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوئن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیہ مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملے کانٹیک نمبر ہے 9997640286